بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرد پر عورت کے پندرہ حقوق حضرت عامش رحمت اللہ سے روایت ہے کہ مرد پر عورت کے پندرہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہئے نمبر ایک شریعت کے ضروری احکام مثلا وضو اور نماز روزے کے مسائل اس کو سکھائے نمبر دو فرض خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے تعلیم دے نمبر تین اسے دنیا کے بکھیروں میں مشغول ہونے سے بچائے نمبر چار آخرت کی ہدایت کرے نمبر پانچ اس کے ساتھ اخلاص و محبت سے پیش آئے نمبر چھے اسے لونڈی غلاموں کی طرح آواز نہ دے نمبر ساتھ ہر شخص کے ساتھ حسی مزاک کرنے سے اسے سختی سے روکے نمبر آٹھ اس کے سامنے شریع طور پر ناپسندیدہ کسی کام میں مقتلہ نہ ہو تاکہ وہ بھی اس سے پرہیز کرے نمبر نو پابندی شریعت اپنا اشار بنائے تاکہ عورت بھی وہی طریقہ اختیار کرے نمبر دس اس کو ہر وقت اپنے بسترے سے الگ نہ رکھے کیونکہ عورت کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دا عمر کوئی نہیں نمبر گیارہ اسے زینت و آرائش سے جو خلاف سنت نہ ہو منع نہ کرے نمبر بارہ اس کو کوٹھے پر چڑھنے کا حکم نہ دے نمبر تیرہ غیر عورتوں کے ساتھ زیادہ میل جل سے منع کرے نمبر چودہ اسے ایسے کام میں مشغول نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے نمبر پندرہ مالدار شخص کے گھر جانے کی اسے اجازت نہ دے خواہ وہ ہمسایا ہی کیوں نہ ہو لہٰذا جو عورت اپنے شوہر سے ان عادات کو اپنائے گی اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار اور شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے میسر ہوگی سبحان اللہ موسیقی